بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون لہٰذا جس کی کٹیگری اور کٹیگری ہے پھر اس کو میار بنا کے کہے رسول اللہ اس کا حب علامت ایمان اس کا بغز علامت نفاق علامت منافق مولا کائنات کی ہستی کو رسول اللہ یہ مقام دے کر گئے ہیں ناقابل انکار ہے نہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا نہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والا انکار نہیں کر سکتا دل میں جو بھی رکھتے سلوات پڑھئیے امد والا حقیقت یہ کہ سنی اور شیعہ دونوں جو حقیقت ہیں ان لفظوں کی اس میں دونوں ایک ہی لیکن جو گروپس بنائے ہوئے وہ اپنی مرضی سے بنا لو جو مرضی پر دو جو بات ارج کرنا چاہ رہا تھا توجہ کیجئے گا کومن سینس سمپل شیعہ آج اس مسلم پاکستان کے معاشرے میں شیعہ کو اگر کوئی اس حال میں دیکھے کہ یہ ایک اللہ کا نافرمان انسان ہے اللہ کا نافرمان انسان ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلاتا ہے اور معروف ہے کہ یہ شراب پیتا ہے خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو سب کی بات کرو اہلی سنی کہلانے والا شراب پیے لوگ جو نہیں جانتے رسول اللہ کو جو نہیں جانتے مولا علی کو وہ شیعہ کو کیا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ اس مذہب کا یہ ماننے والا ہے تو یہ اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ بستی ہو نماز نہ پڑتے اس سے حضرت علی کو خوشی ہوگی یا نرازگی ہوگی ایمانداری سے بتائیے نہ پڑے نماز اور روز شام کو جناب جمع ہو کے کٹھے آسمان سر پہ اٹھا رہے نعرہ حیدری یا علی کے نعرے ماننے شروع کر رہے ہیں حضرت علی راضی ہوں گے آپ کو شک بھی ہو تو مجھے پکا پتا حضرت علی راضی نہیں ہے مثال آپ کو میں نے دی ہے کہہ رہے ہیں میں تیرا فیورٹ ہوں میں کہہ رہا ہوں مجھے پانی پلا رہا ہے تو مجھے فیورٹ فیورٹ کیے جا رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے نا حضرت علی راضی نہیں ہاں جو اہلہ بید نے فرمایا ہمارے لئے باعث سے رسوائی نہ بننا وہ اسی لئے فرمایا ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لوگے جو ہم نے تمہیں کہا ہے تم ہمارے لئے باعث سے زینت بن جاؤ گے لوگ دیکھ کر کہیں گے کتنے اچھے لوگے لیکن اگر وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہوں گی پھر اب کوئی شیعہ ہو یا سننی ہو رشوت کھاتا ہو رشوت کھانے والا کس مو سے کہتا ہے میں شیعہ ہو شیعہ یعنی علی کے رکھ سے قدم پہ چلنے والا رشوت کا کہاں سے تعلق آیا شیعہ سے رشوت کا کہاں سے تعلق آیا سنت رسول سے اس پر تو خدا کی لانت ہوگی جو کہے شیعہ بھی ہوں رشوت بھی کھاتا ہوں سننی بھی ہوں رشوت بھی کھاتا ہوں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ کر تو دکھا ہے اللہ کے نبی نے کسی کو ایک عوضہ دیا تھا اس سے پتہ جالا رشوت کھا لیے رسول پاک نے بلایا اس کو کیوں کہتا ہے یا رسول اللہ حدیعہ ملا مجھے یا رسول اللہ حدیعہ ملا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں میں نے تجھے بٹھایا ہوا تجھے نہ بٹھایا ہوتا تیرے گھر آکے تجھے حدیعہ دیتے لوگ چھپ کر گیا رسول پاک نے فرمایا اتار ہے اس کو یہاں سے اور خبردار اس کو آئندہ کسی عوضے پر بٹھایا یہ رسول نعرے مارنے سے خوش ہوگا کہ مثلا میں جی بڑا پکا سننی ہوں میں جناب اس دفعہ میں مدینہ میں افطاری کروا رہا ہوں کہاں سے کمایا تو نے وہ پہلے بتایا مدینہ میں افطاری مدینہ میں نہیں تو کئی اور کروالے افطاری کربلا میں کروالے افطاری تو نے کمایا کہاں سے وہ بتائے گا کہ تو مجرم ہے یا تو تجھے کوئی عجر ملے میں نے کہا لحظ کی تھی اللہ صرف متقین سے قبول قبول کرتا ہے رشوتین سے قبول نہیں کرتا حرام خورین سے قبول نہیں کرتا متقین سے قبول کرتا یہ جنہوں نے دین میں یہ راستے نکال لیا ہے انہوں نے اسلام کو چھوڑا مارا ہے خنجر گھونپا ہے اسلام کو دین خدا کو تحریف کر دی ہے لوگوں کو گمراہ کر دی ہے ہر بندہ اپنی موج بھی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑا اچھا مسلمان بھی بنا ہوں اسلامی ذمہ داری یہ ہے کہ بس میں نے کچھ نہ کوئی پیسے لگا دیں بیلنس ہو جائے گا سارا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ پیسوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایوکم احسنو امالا تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا تم میں سے یہ نہیں دے تم میں سے زیادہ پیسے کون دیتا ہے دیکھا ہے نا کس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ زیادہ دے گا غریب بندہ تو مر گیا بیچارہ اگر اللہ پیسوں سے خوش ہوتا ہو اللہ پیسوں سے خوش نہیں ہوتا حج کی آیات میں فرمایا یہ جو تم جانور زبا کرتے ہو حج میں ان کے خون اور ان کی کھالیں اللہ کو نہیں پہنچتی تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے یعنی تم نے کس نیت سے قربانی کی ہو دکھلاوے کے لیے کی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے کی ہے ہو سکتا ہے کسی کی قربانی کرنے کی حسرت اسے اللہ سے زیادہ قریب کر دے اور کسی کے سو اونٹ زبا کیے ہوئے اسے خدا سے دور کر دے کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کونٹیٹیاں نہیں دیکھتا ہے اتنی دھیر ساری چیزیں اس نے کر دیا بڑا چا وہ اندر سے چیک کرتا ہے سلوات پڑیئے محمد والد وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نمانا قذبو جھٹلا دیا بِآیاتِنَا ہماری آیات کو اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہاں پہ اشارہ ہے کہ وہ ہدایت کہاں سے آئے گی آیاتِ الٰہی کی شکل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف جس نے اسے جھٹلا دیا اُمْ فِيهَا خَالِبُونَ جھٹلانا ایک جرم ہے لیکن ایک جرم کیا ہے لفٹ ہی نہ کروانا یہ میرا فیوریٹ سبجیک ہے قرآنِ مجید نہ پڑھنے کی بات کو ڈسکس کرنا ایک ہے تقذیب سن کے جھٹلا دینا اور ایک بڑا اچھا اس سے بڑا بہتر راستہ ہے ہم سنے ہی نہیں ہم پڑھے ہی نہیں بعض لوگ کہتے بھی اتنا جتنا بتایا ہے نہ اتنا کافی ہے اور بتائیں گے تو ہمیں اور زیادہ پھر جواب دینے پڑے گا اتنا ہمیں کافی ہے اگر کوئی کہے نا ایک ورکشاپ ہو رہی ہے اُدھرے بڑا بہت بڑا آ رہا ہے لیکچرر آ رہا ہے اور وہ بتائے گا آپ کو آپ کی انکم جو ہے نا وہ پانچ لاکھ سے دس لاکھ ہو جائے وہ تیری خیار سب کو چھوڑ کے پہنچے گا وہاں نہیں کہے گا جتنا ہمارے پاس ہے اتنا کافی ہے اور نہ بتائیے ایسے فاس جائیں گے مال دنیا پر ایسے چیتے کی لپک سے پہنچے گا لیکن دین کے بارے میں جتنا پتہ اتنا ہی ہے آج کے دین کے لئے بھی ایسے ہی انسان لپک کر آتے جیسے دنیا کے لئے لپک کر جاتے ہیں سلوات پڑھیں امد والا سلوات پڑھیں امد والا سدقال اللہ علیہ العظیم